پنجاب کے اندر اگر الیکشنز میں کاف لیک پی ایم ایل این اور استحقام پاکستان پارٹی تین ایٹلیس جماعتیں جو ہے نا کولیشن بنائیں گی تو ایک حکومت بنے گی ویسے حکومت ہی نہیں بنے گی جی جس طرح بھی بنے گی وہ عوام فیصلہ کریں آپ اپنی جو سٹرنٹھ ہے پنجاب کے اندر وہ بڑی عطق لوس کر چکے ہیں اور پی ٹی آئی نے اپنے یہ جماعتیں نومائی کے بعد چھوڑے میرا خیال ہے اس کو چھوڑ دیں اگر عوام پر اور الیکشن کے دن پر تو بہتر ہے آپ الیکشنز کروائیں ریزلٹ ثابت کر دیں گے پچھلے انتخابات میں دو ہزار اٹھارہ میں آپ تگڑے کھڑے تھے مقابل ہر ہلکے میں جاتے تھے تو پی ٹی آئی کا تگڑہ بورٹ بینک تھا لیکن آپ مضبوط کھڑے تھے اس دفعہ آپ کی پوزیشن وہ والی نہیں ہے میں کہہ یہ اب الیکشن کے دن نہیں پتا چلے گا آپ خود کہاں سے الیکشن لڑیں گے لاہور سے لڑیں گے یا اپنے ہلکے سے بھائی ہلکے سے نہیں نہیں وہ الیکشن کا فیصلہ وقت پہ کر لیں گے میں دیکھیں میں ایک بے مقصد الیکشن کا قائل نہیں ہوں حقیقت سے آپ بڑے مطلب اس پہ ہوپلیسلی آئندہ الیکشنز کے اوپر ذکر کر رہے ہیں نہیں میں بلکل میں نے پوکا ہے کہ میں ایک بے مقصد الیکشن آپ کو لگتا ہے یہ بے مقصد ہے بے مقصد ہو جائے گا اگر ہم فیصلے نہ کر سکے کہ ہم نے آگے ملک کیسے چلا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں ایسے بے مقصد الیکشن میں کوئی مقصد نہیں اس میں شامل ہونے کا اتنی ہوپلیسنس نہیں ہے میں نے ایک بات کر دی ہے میں نے بہت سے الیکشن لڑے ہیں بہت سے حکومتیں دیکھی ہیں لیکن کبھی اس قسم کے حالات نہیں دیکھے کہ مجھے الیکشن کے اندر بھی ملک کے حالات کا حل نظر نہیں آتا یہ تو مایوسی والی خیفہ مایوسی اس کو نہ کہیں یہ حقیقت پسندی سمجھیں میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آج چیلنج ہے ملک کی لیڈرشپ کے لیے اکروس دو بورڈ جائے ملٹری ہو چاہے جوڈیشل ہو پلٹیکل ہو کہ آج کیا الیکشن آپ کر لیں گے آپ سادھی پاکستان کی سیٹیں ایک جماعت کو دے دیں چھوڑیں ایک اوریشن گورنمنٹ کو پھر کیا ہوگا اس میں طرح بیعث کر لیں ایک جماعت اگر اونرشپ لے گی تو حال تو نکلے گا اس کو اونرشپ لینی پڑے گی میں نے یہ ایشیوز اڈریس کرنے ہیں آپ میں صلاحیت بھی ہے آپ اونرشپ آپ مشکل فیصلے کریں گے اس پر عوام بھی بوجھ پڑے گا اپوزیشن آپ کا کیا حال کرے گی کہ آپ برداشت کر سکیں گے کہ آپ فیصلے لے سکتے ہیں ابھی تک تو کسی حکومت نہیں ہے صلاحیت نہیں دکھائی آپ کے خیال میں آپ یہ ڈوئیبل نہیں ہے میں ڈوئیبل اس لیے کہتا ہوں اگر آپ اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ملک کو انہیں کیسے آگے لے کر جانا ہے الیکشن بے مقصد